بسم اللہ الرحمن الرحیم پر لاکر اپنے بندے کے ایمان کی بدولت اس کو نوازتا ہے تاکہ اپنے مومن بندے کو ہمیشہ کے لیے بتا سکے کہ تمہارے لیے تمہارا رب ہی کافی ہے تمہیں دنیا کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ تمہارے لیے تو جنت تیار کی گئی ہے جہاں وہ یقین کی ازمائش لیتا ہے وہاں ازمائش پر پورا اترنے والوں کے لیے معجزات بھی کیے جاتے ہیں بڑی دعائیں بہت انتظار کے بعد قبول ہوتی ہیں کیونکہ اللہ وہ دعا سننے کے بعد سب دیکھتا ہے کہ جو دعا جو چیز تم مانگ رہے ہو اسے پانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو کتنی محنت کرتے ہو جس چیز کو تم جتنا چاہوگے اللہ اس طرح وہ چیز تمہیں دے گا وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے آپ سے ملوانے میں لگ جاتی ہیں اگر تم کوئی چیز چاہتے ہو تو اس کے لیے تم تسبیح کر رہے ہو دعاؤں میں مانگ رہے ہو انتظار کرنا پر رہا ہے مگر پھر بھی صبر کر رہے ہو اپنی چاہت ملنا نممکن لگ رہا ہے لیکن جب اللہ تعالی کو تم سوچتے ہو تو ممکن پر یقین آنے لگتا ہے تب اللہ تعالی پوجزے کرتا ہے تب اللہ تعالی دعاؤں کو قبول کرتا ہے موسیقی